نام پر لکھاری اور آرگنائزر جناب عارف قسانہ صاحب کے حکم کے مطابق عوامی آدھاہی کے لیے میں وفاقی مخصف سیکریٹریٹیٹ میں قائم کردہ گریوینس کمیشنر سیل کا مخصر سا تعالف پیش کردیتا ہوں یہ سہولیاتی کمیشنر سیل وفاقی مخصف سیکریٹریٹیٹ میں بیس سو پندرہ میں قائم کیا گیا تھا اور کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اپنی کوئی بھی شکایت جو اسے وفاقی محکموں سے ہو وہ ہمیں ارسال کر سکتا ہے ایمیل کے ذریعے جو ہماری ویب سائٹ ہے www.motsipgovernment.park اس پہ اگریوینس کمیشنر سیل کے حوالے سے تمام تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے شکایت کی جا سکتی ہے اور کہ ہم انشاءاللہ اسے جلدہ جلد اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ دنوں میں اسے حل کرتے ہیں ابھی میں صرف ایک بائی ڈاٹا آپ تک پہنچاتا ہوں کہ گزرستہ شیئی امار میں جنوی سے جون تک ہم نے ون ونڈو فیسیلیٹیشن ٹیسٹ جو بنائے ہوئے ہیں تمام ائرپورٹس پر وہاں پہ بارہ ایجنسی ہیں جو ہے متعلقہ جن میں اناردہ بھی موجود ہے پاسپورٹ بھی ہے اس اے فائے اے فائے کسٹمز تمام جو متعلقہ میں ہیلتھ کی ہیں تمام متعلقہ محکموں کی ایک بندو وہ خود یہ گریبینس کمیشنر سیل اسے دیکھتا ہے وزیٹ بھی کرتا ہے اسے ریپورٹنگ بھی لیتا ہے وہ اس لیے بنائی ہوئی ہے کہ یہ آٹھے ایرپورٹ دلانے انٹرنیشنل پاکستان کے کہ کوئی بھی بیرونے مرد جانے والے پاکستانی کے کوئی مسئلہ یا کوئی شکایت ہو تو وہ فوری طور پر انسٹینٹ ریزولیشن کے لیے وہاں بارہ نمائن کے جانتوں پر موجود ہوتا ہے اور جب باہر سے بھی آتے ہیں اس کو بھی کوئی شکایت پیدا ہو تو وہیں پر وہ حل کر دیتے ہیں اسیلنٹلی اسے چووویس جانتے وہ موجود ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں تو اٹھاسی ہزار ایک سو پچاس جو اوٹر سیل پاکستانی سے جانے والے اور آنے والے وہ بانگ میلو فیسلیٹیشن ڈیسک سے ان سے امام نے مصرفی دیتے ہیں اسی طرح جو پاکستان مشنز ہیں باہر ان سے بھی ہم ریپورٹیں لیتے ہیں انہیں بھی وفاقی محصف صاحب نے ہدایت کی ہوئی ہے وہاں بھی فوکل پرسن بھی مقرر کی ہوئے ہیں اور ہدایت بھی کی ہوئی ہے کہ ایک مہینے میں ایک آت دفعہ ایک کچھائری ایک کھنے کچھائری لگائیں اور کوئی ایک دن ہفتے میں مقرر کریں جس میں لوگوں سے وہ ان کی شکایت زبانی سن سکے اور یہ ساری ریپورٹیں بھی ہم وہاں سے حاصل کرتے ہیں اور دس ہزار سات سو پینٹیز شکایات جو ہیں یہ ہمارے جو باہر مشنز ہیں اور کانسلیٹ ہیں نائیٹی ون مشنز ہیں اور باکی کانسلیٹ وہاں سے ہمیں یعنی یہ تعداد آئی ہے تو انہوں نے دس ہزار سات سو پینٹیز لوگوں کی شکایات کو رفت دیتے ہیں اور ڈریکٹلی میرے پاس یہاں پر تلیبین سیل میں جو بھی ای میل وہاں دی ہوئی ہے اس کے اوپر فون پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے ای میل پر بھی لیکن جو بھی شکایت ہوگی کسی محکمے کے بارے میں مثلا ویزا نہیں لگ رہا پاسپورٹ ڈیلے ہو رہا ہے ریلیو نہیں ہو رہا اور کئی مسائل ہیں مختلف ایجنسیوں کے ساتھ جو پیرونی ملک پاکستانیوں کو وہاں ضرورت پیش آتی ہے وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور ہم انساءاللہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہمیں جواب بھی دیتے ہیں اور مکل کا محضوں کو پلا کر جہاں پر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشیب بھی کرنے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ تین طرح سے یہ ادارہ یہ کام کا پڑا ہے ایک جو باہر ہماری مشن سے ان سے بھی ریپورٹن کی لیتے ہیں ان کو ادایات بھی جاری کرتے رہتے ہیں جیسے ابھی بتایا پھر ون منڈو فیسلیٹیشن ڈیسک جو آٹھے ہیں کو اس سے بنائے ہیں وہ آگی لوگوں کے سبولت کے لیے بنائے ہیں کہ اگر کوئی شکایت پیدا ہو ہے تو آپ کو ان منڈو فیسلیٹیشن ڈیسٹ جو وفاقی محصر کی زیرین اگرانی چل رہا ہے وہاں اپیت کا بھی ممائندہ ہے ہیلٹ کا بھی تمام وہاں ریو کر سکتے ہیں ہم سے بھی دابتہ کر سکتے ہیں ہمارے بھی وہاں نمبر لکھے ہمارے بھی بھائی نمبر کی اور تمسٹی نمبر لکھے اس کے علاوہ ابھی ریسلیٹی جیسے میں نے بتایا کہ رفاقی محصر بھی احمد قریشی صاحب خصوصی انٹرسٹ لیتے ہیں تو اب انہوں نے ایک بائی ایم مل جانئے ہیں چھ مار کے بعد ایک نیوز لیٹر ہے وہ ابھی فارو برسیز پاکستانی جاری کر آیا یہ میں نے پہلا جو ہے یہ نکالا ہے ابھی جنوری سے جون تک کا انشاءاللہ اگلہ بھی جو ہے اب وہ دسمبر تک کا چھ مار کا نکالیں گے جس میں مزید ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں اور یہ اس کی بیٹ پہ جو ہے جو ہے جو برن منڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک کا سالہ دھیرہ ہو رہا ہے کون کون سی ایڈنسیوں میں موجود ہیں کس نمبر پر آپ راکتہ کر سکتے ہیں آر ٹائم میں نہیں تو گزارت لائٹ ہے تو صبح بھی جا رہی ہے مکن انشاءاللہ لیکن ہم لوگ آپ کی خدمت پر یہ یہاں موجود ہیں اسی طرح ہم نے ایک ہینڈ بک جو ہے ہینڈ بک فروغ سید پاکستانی سے بھی جاری کی تھی شائع کی تھی یہ بیڈیئر کوشتر بھی دیتے ہیں وہاں میں رکھی بھی ہوئی ہیں تا جو کسی کو پڑے نمبر لینے کی تو اگر وہ دکھنے نہ پڑے اس کے پاس موجود ہیں تو یہ ایک مقصر سا تعرض تھا میرا خیال ہے کہ جو دوسری وہاں سن رہے ہیں وہ انہیں ان کو یا ان کے روایتی ان کو یا ان کے عزیزوں کو یا کسی کو بھی اس نویت کی کوئی شدائر موضوع ہو وہاں کی اجنسیوں سے وہاں کی اداروں سے وہاں کی اداروں سے وہاں کی اداروں سے وہاں کی اداروں سے تو ہم سے دلاروں کو پڑے کر سکتا ہے انشاءاللہ ہم ان کی امیدوں کا پڑے کریں موسیقی موسیقی موسیقی